اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یمدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم والا دعای والسلاة والسلام اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم کئی چیزوں کا علم ہے خاص طور سے علم و رد بلا کر وہ کہتا ہے موڈرن ایرہ اس دا ایرہ اف ایوی سینہ سائنس تو وہاں پڑھوں گا میں عشرے میں چھوٹے میں امام باڑے میں آج کا زمانہ ایوی سینہ کا زمانہ ہے تو میں نے انٹرویو میں جو امتحان کے بعد زبانی امتحان ہوتا ہے بچوں کا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہاں بھی ہوتا ہوگا ارے ہوتا ہے نہیں بھائی 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 سبحان اللہ جزا کرنا اللہ زندہ رکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ ایوی سینہ کون ہے کہ ایوی سینہ مسلمان کا لڑکہ ہے اسلامی کی سٹیڈیز پڑھ رہا ہے اسلامی کی سٹیڈیز میں احمی کر رہا ہے اور حالت یہ ہے اور شیعہ بیک گی راؤنڈ کا ہے برا نہ مان جائے شاگرد ہے میرا میں نے پوچھا بیٹا یہ ایوی سینہ کون ہے کہ ایوی سینہ ارے صاحب یہ تو یورپ کا بہت بڑا کرسکین فلسفر ہے کرسکین عیسائی فلسفر ایوی سینہ کیوں کہ صاحب یورپ کا بہت بڑا فلسفر ہے سائنہ میں نے کہا بیٹا ایوی سینہ مسلمان تھا ارے نہیں صاحب عیسائی تھا نام بدل دیا یعنی شیخ الرئیس بو علی سینہ کا نام انہوں نے ایوی سینہ کر دیا جبکہ نام کو بدلہ نہیں جاتا ہے دیکھئے ایسو دو طرح کے ہیں اب میں کہا ایوی سینہ بھی پڑھوں آپ کو آپ جیسے عالم و فاجر بڑے بڑے زبردست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک تو common noun اور ایک proper noun ارے یہ تو گانتے ہو آپ اتنا تو common noun تو عام ہوتا ہے اور proper noun خاص ہوتا ہے لیکنو کو لیکنو ہی کہیں گے جیہودین میں ہوں جیہودین ہی کہیں گے محمد کو محمد ہی کہیں گے علی کو علی ہی کہیں گے حسن کو حسن ہی کہیں گے حسین کو حسین ہی کہیں گے proper noun کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہمارے بزرگوں کے جو پراپر ناؤن نام ہیں انگلزوں نے انہیں بھی بطر لکھا ہے تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ہیں ہمارے سمجھنے لگی چلا کیا خیر عام دم بسر مطلب ہم نے علم کو چھوڑ دیا یہی پوائنٹ تھا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی تجھ پر فضل عظیم ہے کہ تجھے سارا علم سکھا کر بھیجائے اب ٹوئن بی جو ورل کا سب سے بڑا محرق ہے جس نے ورل ہسٹری لکھی ہے نام نوٹ کر لیں ٹی وی میں تو نوٹ ہو رہا ہوگا جو اگر میری تقریر ٹیپ ہو رہی ہے تو نام آئے گا ٹوئن بی وہ کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ نبی نے موجزے دکھائے یہ نہیں کہتا ہو مادی ذہن کا ہے چاندوں ٹکڑے کی ہے سورج پلٹا دیا وہ کہتا ہے توڑتا ہے of Prophet Muhammad and Islam is that by his teachings the objects of worship became the objects of research and investigation and inquiry ہائے ہائے ایک لفظ آخر فری انکواری فری کا لفظ بھی لکھا سرکارت و عالم کا سب سے بڑا کانام آگے ہے کہ دنیا جن چیزوں کی پوڑا کر رہی تھی ان کو پوڑا تو پوڑا ان کو تحقیق کا research کا اور دریافت کا عنوان بنا دیا اور ان کے قرآن نے جن لوگوں کو جو پوڑا کر کی جا رہی تھی ان کو اعلان کر دیا کہ یہ تمہارے خدا نہیں تم انہیں خدا سمجھ رہے ہو ارے یہ تمہارے خدا نہیں ہیں یہ تمہارے غلام ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَا وَالْقَمَرَىٰ دَائِ بَيْنَ قرآن کی آیت اور ہم نے اور ہم میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے چاند کو اور سورج کو مسخر کر لفظ سمجھے مسخر میں نے کسی کو تابع کرنا ارے آپ یہاں تابعیز گھنڈے کرنے والے بہت سے ہوں گے لکھنوں میں دکانیں کھولی بھی ہیں آج کا تو شیعہ سننی ہر جگہ تو جاتے ہیں نا صاحب میرا افسر میرا مسخر ہو جائے میاں جاتا ہے میری بیوی میری مسخر ہو جائے بیوییں جاتی ہیں کہ سرکار قبلہ و کعبہ کوئی ایسا تابعیز دے دیں کہ میرا خوابی میرا مسخر ہو جائے تو مسخر کے معنی آپ تو سمجھ گئے آپ لکھنے بھی زبان میں آپ میرا بیوی اور حاکم کو مسخر کرنا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چاند صورت جو گردش کرنا ہے ارے ان کو میں نے تمہاری غلامی میں دے دیا ہے اور پھر دوسری آیت آگے بڑھتی ہے دس سفر کا انتظار کرو بھائی ابھی اور پورے لکھنوں میں بچے بچے کو اعلان کر دو کہ سب کاروبار چھوڑ دیں دس دن کیلئے ایک گھنٹے کے باستے اور مجھنا چیز نالائق کی تقریر سن لیں اور پورے ورلڈ میں اس کا ٹیپ ریکارڈ ہوگے جائے گا انشاءاللہ ابھی تو انسان چاند تک ہی پہنچا ہے ابھی پہنچا گا ہے اور پھر آگے آیت کا کہی وَالشَمْزَا وَالْقَمَرَا وَالنُّجُومَا خالی چاند اور سورج نہیں پلینیٹس نجوم نجم کی جمعہ ہے یہ سب تمہارے تابع فرمان ہیں اے مسلمانوں نبی کو زمانہ کیا ملا کیسے جاہل بدبوں کا زمانہ ملا اور علی کو کیسا خراب علی انتہائی خوش نصیب ہے مگر ہاتھ جوڑ کے ارس کروں گا کہ حضرت سرکار آپ ایک معامل میں خوش نصیب نہیں ہیں بدکل لفظوں نہیں بولوں گا بھیج بھی ہیں کم نصیب کہوں گا کہا کیا کہا آپ کو زمانہ ملا مگر زمانے والے آپ کے شائع نشان نہیں کہے جو آپ کی بات سمجھ سکتے ہیں جار جرداخ جار جرداخ پیدائیشی پشتوں کا حیسائی علی کو پڑھا علی سے محبت ہوگی ہائے 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 زرہ زری نکال لے ہو تابوت نکال لے ہو تازیہ نکال لے ہو لوگ کہیں ہرے یہ کیا قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے یہ سوال اٹھتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے یہ عام سوال ہے میرے بھائیوں میرے بچوں میرے نوجوانوں دیکھئے سلح حدیبیہ ہو رہے گے سلح رامہ لکھا جا رہا ہے لکھنے والے علی مرتضی سرکار دکٹیشن دے رہے ہیں اروہ ابن مسعود سی بخاری اروہ ابن مسعود سب سے بڑا الگ کفار مکہ کا سی آئی ڈی اس زمانے کا سی بی آئی اس کا ڈائریکٹر جنرل اس زمانے کا سی بی آئی سی آئی ڈی نہیں تھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کفار مکہ نے کچھ اس کو پیسہ دیا اور کہا کہ مکہ جاؤ اور دیکھو کہ رسول کے صحابہ اور رسول کی سعادت میں ہائے ہائے رسول نے ارادہ کیا کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے مکہ میں داخل ہونے آئے ساری لڑانیاں رسول جی چکے اب مکہ میں داخلے کا ارادہ ہے ایک صاحب صحابی ہے حاطب ابن بلتا سنا ہے نام سنا ہے سنائی نہیں ہوگا صحابہ کے نام ہی نہیں سن گئے انہوں نے کیا کیا کہ چھپکے سے ایک پرچہ لکھ دیا مکہ والوں کو کہ محمد مکہ میں داخلہ چاہتے ہیں میرے بال بچے والے خاندان والے ماں ہیں میں تمہیں خفیہ ریپورٹ بھیج رہا ہوں خفیہ ریپورٹ لکھی اور ایک حفی عورت کو دی اور ناقہ سوار کو کہا کہ اسے چھپا کے رکھ لینا اب بتائیے کسی حکومت وقت کے خلاف کوئی انسان ایسی خبریں دے دے کسی دوسری طاقت کو تو اس کی سزا سوائے قتل کے ہے سننی رہے جنہیں کہا سنناٹرے بیٹھے بھی ہو ارے ہندوستان کے رہنے والے پڑوسی ملکوں کو کوئی آدمی یہاں کی تمام حرکتیں اور حالتیں بتانے لگے خفجہ طریقے سے تو انڈین قانون میں اس کی سزا کیا ہے موت اس صحابی کا نام ہے حاتب ابن بلتا اس نے ایک پرچہ لکھ کر اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں دیکھئے ہم صحابہ کا بڑا احترام کرتے ہیں نبی کے ساتھ نہیں ہیں بلا نہیں کہتے ہیں مارجن دیتے ہیں لیکن کیا کریں تاریخ کو کہا نہیں جائے نبی کے خلاف اتنی بڑی سازش کہ اہل مکہ کو آگائی دی جا رہی ہے کہ نبی آرہے ہیں مکہ میں گھجیں گے ہم تیار ہو جاؤ اسلحے تیار کر لو صرف اس وجہ سے کہ بال بچے ماں ہیں اس لائے اس رشوت دینے سے خبر دینے کی رشوت اس رشوت سے وہ اس کے بال بچوں کو ٹچنی کریں گے صرف اتنا سا لالت ذرا سوچ لی آپ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے صحابہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ اپنے بھائی اپنے رشدار اپنے جان اپنے مال اپنی جہدہ دیں اپنے زمین اپنے بینگ بیلینس اپنے پیسہ اپنے روپیہ اس سب سے زیادہ میرا رسول پیارا نہیں ہے تو تم سوچ لو کہ تم مسلمان نہیں ہوں یہ قرآن یہ قرآن کا میار ہے قل انکانا آباؤکم وابناؤکم واخوانوکم وازباجوکم میں حافظ بھی ہوں واشیرتوکم وعمالو اخترفتموہا وتجارتن تقشونہ کسادہ ومساگنا ترزونہا احبیلیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آیاتی اللہ بے امرے واللہ لا یاہد القوم الفاسقی یہ قرآن نے میار دیا ہے وہ مہتلا دی جا رہی ہے تیز رفتاری سے علی گئے پیچھے پیچھے ایک دو صحابہ اور بھی گئے پکڑ لیا عورت کو علی ماہر نفسیات بھی تھے دنیا کے سارے علوم علی کے غلام ہیں دو تین صحابہ ساتھ تھے اجھے کہاں کیا دیکھ رہے ہو پکڑو اس حورت کو فورا اقرار جرم کر لیا کہ میرے پاس وہ خط موجود ہے اور میں نے فرا مقام پر چھپا کے رکھا ہے خط نکالا اور دے دیا گیا مولا علی وہ خط لے کر بار گا رسالت میں دیکھ رہے ہیں آپ اتنی بڑی سازش سازش کا انکواری آفیسر علی پکڑنے والا علی لانے والا علی پیش کرنے والا علی رسول کے خلاف جہاں بھی برابر سازش ہے اس کو پکڑنے والا اگر کوئی ہے تو مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں پھر میں آپ سے عرض کروں پھر آجائیے سینٹر جہاں سے چلا تھا پھر آپ کو لے آتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے علم کو بنیاد بنایا اور مولا کو علوم کا تاجدار بنایا دیکھئے جس ذات پاک نے یہ کہ دیا وہ بات پوری کلم پہلے پھر آتا ہوں اقرار پڑھئے اور پھر آگے کی آیت کیا آئی علم بالقلم ارہ نہیں علم بالقلم علم الانسان معلم یالم شابش اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ میں قلم دیا اور اس کی امت کے ہاتھ میں قلم دیا پیغمبر نے قلم سے لکھا نہیں پیغمبر نے امت سے لکھوا ہے پیغمبر نے قلم دیا امت نے قلم چھوڑ دیا تلوار ہاتھ میں لے تلوار نے لے کر ملکوں کو فتح کر لیا اور ایک قلم ہاتھ میں لیتے تو آج ساری کائنات مسلمانوں کے قدموں پہ ہوتی یہ قلم کی شان جب عروبہ ابن مسعود آیا تو لوٹ کے گیا تو ہواں یہ اڑی بھی حواس باغتا مکہ والوں نے کہا کیا کر رہا ہے یہ حواس کون خراب ہو گئے کہ اہر مکہ بہتر رہے کہ محمد کے آگے سرنڈر کر لو ورنہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا مکہ کے کافروں نے مارنا شروع کر گیا کہا خبیص کھا ہمارا رائے اور بجا اس کی رائے ارے جس کا کھانا اس کا گانا ہم نے تجھے پیسہ دے کے بھیجا اور محمد کا جادو چل گیا محاذ اللہ اس کی بولی بولنا ہے کہ میں نے وہ دیکھا ہے کہ جو روح زمین پہ نہیں دیکھا رومن ایمپائر کے بادشاہ کے پاس گیا قیسر کے پاس ایران کے بادشاہ کے دربار میں گیا حفشے کے بادشاہ نجاشت گیا جو میں نے محمد کی تعظیم دیکھی ہے وہ تعظیم دنیا کے تو ناممکن ہے کہ پانی کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے صحابہ ایک قطرہ اٹھا لیتے ہیں کاش میری آواز سننی بھانی تک جائے صحیح بخاری کی حجیز پر اور جب وہ کلی کرتے ہیں تو بھی ایک قطرہ اٹھا لیتے ہیں اور جب ان کا لعاب دہن نکلتا ہے خط بنواتے ہیں تو مجال ہے کہ ایک موہ مبارک زمین پر گر جائے ایک ایک بال مبارک چون چون کے تبرکن اٹھا لیتے سنی ہے یہ حدیث آپ نے شاید بخاری پڑی ہوگی تو سنی ہوگی میں نہیں جانتا کہ امام میا کیا جی روایت ہے یا نہیں بہرحال صحیح بخاری میں ہے وہ میرے مخادر صحیح بخاری کے ماننے والے آپ بھی سن لیں جب وہ اپنی مرضی سے کیونکہ عشق دستور ہے خود عشق کا دستور نہیں عشق کا کوئی دستور نہیں ہوتا ہے آگے آپ یہا تک عرباب کرم اب دنیا کے جتنے بھی علم ہیں وہ مسلمانوں سے اسپین میں جب علم پھیلا اور مسلمان اسپین میں گئے علم کے دریاب آئے علوم احل بیت مہا پرد شروع ہو ہے عشق عورب پالے آئے عیسائی آئے یہود ہی آئے علم کی دولت کو سمیتا مسلمانوں نے ساری دنیا کو جگایا کیا علم احل بیت پھیلا کے جگایا لیکن جگا کے خود سو گئے اور آج تک سو رہے ہیں اور وہ جاگ گئے اور جاگ رہے ہیں اور یہ سو رہے ہیں تو عرب کرم دنیا کی کوئی حرم ایسا نہیں ہے جو اہل بیت نے نہ دیا دیکھ یہ بگ بینگ تھیوری جو انیس سو ارطالیس جانگے کہ یہ پروفیسر پاگل کہا سے آگیا بگ بینگ تھیوری کی ذکر کر رہا ہو مولا نے چودہ سو سال پہلے عبداللہ ابن عباس سے کہا عباس جانتے ہو یہ کائنات کیسے بنی ہے جانتے ہو یہ قرآن کیسے بنا ہے پورا قرآن الحمدو میں پوری الحمدو بسم اللہ وہ نقدہ ہوں یہ نقدہ اللہ نے بنایا اور نقدے سے پورا قرآن بن گیا پروفیسر سانٹن نام نوٹ کیجئے جس نے ہسٹری آف سائنس لکھی ہے اگر وہ مر گیا تو اللہ اس کی قبر کو روشن کرے عیسائی میں دعا کرتا ہوں بھائی مجھ 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 ماز لیں لیکن جو میرے آقا کی تعریف کرے میں اس کے لیے اللہ کی رحمت ہو جائے وہ لکھتا ہے کہ بگ بینک تھیوری is not a تھیوری discovered by the European scientist fourteen hundred years before Ali the caliph the hi 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 of کیا کیا حقاب اس لکھے ہیں our prophet محمد discovered and said that the whole universe and cosmos is composed by super atom certain کہہ رہا ہے اب نوجوان بچے جو science کے instrument ہیں super atom کو سمجھیں ایک نقطہ ہے یہ کائنات چمکی بھی تھی ایک نقطے میں دھیرے دھیرے پھیلی وہ پھیلتی جا رہی ہے جیسے ایک غبارہ نے امام ساجق نے اس کی مثال آگے بڑھ دی کہ تم ایک غبارہ بناو اور اس میں نقطے لگا دو چھوٹے چھوٹے پھر اس میں ہوا بھرو تو جتنی ہوا بھرو گے نقطے پھیلتے جانگے ایک دوسرے دور ہوتے جانگے تو اس کائنات جو اجزاد تھے جو ایک نقطے سے بنے تھے وہ دھیرے دھیرے الگ ہونے لگے اور پھیلتے جا رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پھیل کر ختم ہو جائیں گے اور اس ہی کا نام قیامت ہے سمول سے قیامت دے گیا تو بگ بینگ کی تھیوری بھی ہماری ایداد ہمارے آقا کی ایداد فریکشنل تھیوری آف میتمیٹکس فریکشن فریکشن جانتے ہو یعنی جو ہنسے دو سے تقسیم نہ ہو دو دونی چار دو تیئے چھے پانچ دو سے تقسیم ہی ہوگا تین دو سے تقسیم ہی ہوگا نو دو سے تقسیم ہی ہوگا نو کے ہنسی کی بڑی طاقت ہے نو مرتبہ نو مہینے رسالت معاب ختمی مرتبت خانہ فاطمہ زہرہ پر آواز دیتے تھے جا کر نو مہینے تک فجر کے بعد اِنَّمَا یُرِيدُ اللَّهُ لَيُّزَبَ عَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَثِيرَ یہ آیت پر کتنے مہینے تک کتنے مہینے اور امام کے ساتھی کتنے تھے ٹوٹل ساتھی کربلا میں کتنے تھے بولو بہتر بہتر بڑا عدد ہے اس کی تذغیر کرو چھوٹا کرو ساتھ دو ہو گئے نو اور پلینیٹ ساتھ کہتے ہیں لوگ ساتھ نہیں یہ بھی امام سادق نے کہا کہ نو ہے آج ہندو کہتے ہیں راہو کہ تو وہ بھی تو دو چلتے ہیں پیچھے پیچھے ساتھ کے ساتھ یہ دو بھی تو ہیں یہ تو آج کہہ رہے ہیں مولا نے چودہ سو پرس پہلے کے لیے وہ بھی نو ہے یہ نو کا نمبر ہر جگہ کام کر لائے یہ نو ہے گا بھلا یہ راج بھی اہل ویت نے کھولا ہے کیا کیا نئی باتیں سنو گے یار ایسا نہ ہو کل مجھے بھگا دو کہ چار باغ جا کے ان کو روانہ کرو یہ تو دنیا بھر کا فلسفہ اور میتھمیٹک کی سب بیان کرنے ہم تو مسائب اور فضائل سننے آئیں گی کہ کرنے وہ بھی سناؤں گا گھبرائی نہیں کیونکہ مجھ سے کچھ نوجوانوں کا تقاضی ہے تو ذرا سا ناچسہ کرا رہا ہوں ٹیلر دکھا رہا ہوں ذرا سا ٹیلر ہے ایک یہودی آگیا اس کے وہ یہودی آئے ایک لیے آیا تین بھائی آئے کتنے تین بھائی بڑے جبے خوبے پہنے پہنے حضور ہمارا باپ مر گیا کہ پہنے کیا کروں مولا نے کہ مولا یہ تین یہودی آئیں کمبخت یہ باز نہیں آرہے اور اونٹ کاٹ نہیں رہو کہنے کہ حصہ کر دو ہمارا اگر قرآن میں توریت اور انجیل آئی ہے ارے آئیے نہیں آئیے ارے قرآن کا دعواء ان قبلہ و کعبہوں سے پوچھو جو چوبے خوبے پہن کے گھوم رہے ہیں توریت کی پوری اسٹڈی کریں انجیل کی کریں زبور کی کریں پھر قرآن سے مقابلہ کریں لیکن یہ قبلہ و کعبہ اپنے بچے پھالیں گے یہ اسٹڈی کریں گے بھائی زاکری کر کے ہم تو روٹی کمارے میرے بھائی صدقہ حسین کھانے ہم بھی کھانے ہم بھی مستثنہ نہیں ہم زاکروں کیا برا کہیں وہ قبلہ و کعبہ اسی ناؤ میں حلوم اہل بیت پھول کریں لیکن وہ جب ہی ممکن ہے کہ توریت پوری بنیں زبور بنیں انجیل بنیں اسرائیل جائیں عبرانی سیکھیں پوری زندگی کھپا دیں جیسے میں نے ستر سال کھپا دی ہے جو رون نہ جاتا اللہ سے نہ تھا نبیہ نہ شادی زندگی مٹانا پڑتی تب زبور پڑی ہے انجیل پڑی ہے اور ان کے علمات سے بحثیں ہوئی اور ایک نتیجہ نکال آئے تو وہ تین آگئے مولا نے کہا کہ ابن خطاب گھبرانی کیا بات میں مسئلہ حل کرتے تو مولا بخیر کٹ لے کہا قمبر کو بلایا قمبر میاں ادھر آؤ قمبر ہاتھ جوڑ کے آگئے کہ دیکھو ہمارا ناکہ ماں بند آئے کہا ہمارا بج ناکہ لاکہ ان کا باگ تو سترہ دے گیا ایک ہماری طرف سے تحفہ دے دو آئے ہیں مسئلہ حل کرانے مولا تحفہ دے رہے یہ شان اہل بیت مانگنے آتا ہے مانگنے کا حق تو دیتے ہی ہیں اس کے علاوہ بھی تحفہ دیتے ہیں کم ہمارا ہونٹ بھی نہیں دے دو لیکن وہ تو یہودی تھے تینوں لوگ نے آپ لڑکے آپس میں آنکھیں مچکانے لگے اشارے کرنے لگے کہ یار یہ تو اچھا آدمی ہاتھ آیا اپن تو سترہ لائے ایک اپن کو مل لائے اپنے تو مجھے آگئے وہ تو بغلے بجانے لگے ان کے ہاں تو لڈو پھوٹنے لگے معاف کیجے کہ ایک اوٹ فری میں مل گیا جب اٹھارہ اوٹ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ بڑا لڑکا کون سا ہے کہ صاحب میں ہوں تو بڑے سے کہا تیرہ کتنا حصہ ہے کہ ایک بٹا دو تو کہ پوٹ بتا اٹھارہ کہ ایک بٹا دو کیا ہوا کہ نو انگوں پہ خبضہ کر لے اس یہ حوضی نے انگوں اپنے خبضے میں لے لے منجلے بیٹے سے پوٹھا تیرہ حصہ کتنا ہے کہ ایک بٹا تین تو کہ اٹھارہ کا ایک بٹا تین کتنے ہوئے کتنے ہوئے ایک بٹا تین ارے بولو نا یار اتنے کمزور ہو رہے ہو لکھنو والے تو بڑے چالا گئے نوٹ گننے میں بڑے بزنس مائنڈیڈ چھے ہو گئے تو کہ منجرے میاں تم اپنے چھے لے لو اب تیس را چھوٹا چھوٹے کڑا بیٹا بچا اس کا بھئی تیرہ حصہ کہ ایک بٹا نو تو اٹھارہ کا ایک بٹا نو کتنے ہوئے دو تم لے لو تو اب دنوں نو اور چھے حضور پندرہ سرکار کا دو تیرے کتنے ہوئے کا سترہ خمبر سے کہا جاؤ میرا اونٹ جہاں سے کھولا ہے مہین باندھو کیا ٹھیک کہنا ہے کیا ٹھیک کہنا ہے کیا ٹھیک کہنا ہے بڑے بڑے مسائل حل کر دی ابھی پانچ چھے سال پہلے ادھم مچا تھا کیلفورنیا یونیورسٹری کے ہرسپیٹل میں ایک عورت کے لڑکا ہوا ایک عورت کے لڑکی ہوئی اس نے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر لڑکی رکھ دی لڑکا اٹھا لیا غالباً یہ بوش کا زمانہ تھا اب سے پہلے اس وقت سے پہلے بوشی تھا نا بوش کے ہاں مقدمہ پہنچ گیا دونوں عورتیں لڑنے لگیں کہ میرا لڑکا چُرہ لیا پولیس میں گئی پولیس نے عدالت میں پیش کر دیا امریکہ کی عدالت حیران ہے کہ بھئی کیا فیصلہ کرے بعد بوش تک پہنچی بوش نے فوراً جام احظر مصر کے باش چانسروں کو فون کیا پہلے تو عیسانیوں کو بلایا کہ لڑکے کی پہچان کیا ہے اور لڑکی کی پہچان کیا ہے یہ مسلمانوں سوچ رہے ہیں اب یہ گائین کو لاجی کا علم ہے اسے کہ کہتے ہیں آج کل گائین کو لاجی یعنی اہل بیت نے یہ علم بھی نکال ہے الٹرا ساؤنڈ آج ہے اہل بیت کو چودہ سو برس پہلے معلوم تھا تو عرباب کرم اس نے کہا کہ پادریوں کو بلایا کہ کوئی پہچان ہے انجیل میں کہنے یہ 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 اسرائیلی بڑے سائنس تھا یہ 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 سائنس ختم ہے آئین اسٹائن کون تھا یہ نیوٹرن کون تھا یہ رابرٹ کون تھا یہ یہ کون تھا یہ یہ سائنٹسٹ جس نے مائی کرنسکوپ بنایا ہے ہنگ یہ یہودی ہم یہودیوں کو کہنی مک نہیں یہودیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پہچان نہیں ہے ہرے کرشنا ہرے رام آج کل بھوٹیل نہیں امریکہ میں ان کو بلایا کہ ویدوں میں کوئی فارمول آؤ کہ نہیں ہے وائس چانسلر جام حضر مسر نے کہا صاحب یہ مسئلہ آج آپ کے چھڑائے چودہ سو برس پہلے حل ہو گیا کہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے ہاں دوسرے خلیفہ کے زمانے میں دو عورتوں نے یہ جھگڑا پیش کیا تو کہ پھر انہوں نے کیا کہ دونوں بچے زف کر لیے کہ میں غیروں کو پرورش کرنے دے دوں گا تم دونوں کو جیل میں ٹھوز دوں گا ان کو قید کر دیا دونوں عورتوں کو جو لڑکا لڑکی لے حضرت عمر نے غیروں کو دیا کہ ان کو پال دی نا ان کو میں قید میں رکھوں گا یا یہ فیصلہ کرنے سمجھوتا کرنے انہوں نے کہ ہم سمجھوتا کریں نہیں ملک موت کو زد ہے کہ میں جان لے کے چلوں اور سرب سجدہ ہے مسیحہ کے میری آن رہے شاعر کہ رہا ہے وہ یہ حال ان عورتوں کا وہ نہیں مان رہی تو مسئلہ کیسے حل ہو اتنے میں علی گزرے ادھر سے جو دونوں عورتیں قید میں تھی چلنائیں مولا ہمارا مسئلہ حل کرو رکھوں گا میں عمر قید کر دی ہے بچے دوسرے پا لے گئے کہ کیوں کہ یہ پہچان کیسے ہو کہ یہ کس کی ماں ہے لڑکی کی ماں ہے کیسے پہچان ہو اے عربیت کے ماننے والے مومنی پہچان ہو مولا نے کہا کہ عمر یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ کیسے آسان نے کا دائیہ کو بلاؤ دائیہ آئی کہ دو چھوٹے چھوٹے برطن لاؤ برابر کے ہم وزن چھوٹے چھوٹے ننے منے برطن لے آؤ چھوٹے چھوٹے ایک ہی وزن کہ دائیہ گئی جا کے لے آئی کہ ان دونوں عورتوں کے پستانوں میں سے دودھ نکالو برابر اور دونوں چھوٹے چھوٹے جو آپ نے برطن لائی ہو ننے منے برطن ان کو لبالب بھر لو اور بھر کے اور ایک ترازو لاؤ اور ترازو میں رکھ دو اور ترازو میں تولو جس کا دودھ بھاری ہو وہ لڑکے کی ماں ہیں اور جس کا دودھ ہلکا ہو وہ لڑکی کی ماں ہیں کئی میں خطا قرآن نہیں پڑا کا پڑا ہے تو کا پڑا آیت لڑکے کا حصہ دگنا ہے لڑکی کا حصہ ہی کہہ رہا ہے سواللہ 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 اب ارباب کرم مولا کے پاس آخری بات کہکے آگے پڑھتا ہوں اسی سے رب دیتا ہوں اب رب سے پہ آ جاتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے ٹائم کو کیا کروں میں ٹائم تو میرے مولا کا غلام ہے زمان بھی غلام ہے اور مکان بھی غلام اس پی زمان ٹائم کی تھیوری برگسان نے بیان کی تو اقبال بے ہوش ہو گیا کہ تو تم کہہ رہے ہو میرے آقا مولا علی کے گئے علی کا نام سن کے برگسان بیمار تھا اٹھ کے بیٹ گیا کہ رہے علی کا فلسفہ سناو تو اقبال اپنے ختمیں لکھتے ہیں خاجہ غلام مسجدین کو کہ برگسان کو جب مولا کے قول سنائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ تمہارا مولا ایسا تھا جو آج میں علم ملا ہے زمان و مقا کا وہ چودہ سو پہلے برس پہلے اسے ملا بات زمان کبزے میں عبداللہ ابن عباس سے کہا ہے عبداللہ عباس میرا دلدلہ ایک پاؤں کے اندر ایک رکاب میں پاؤں رکھا اور جتنی دیر میں دوسرے رکاب میں پاؤں گیا پورا قرآن ختم زمان کی تنابیں گھنچ لیں کوئی بڑا سے بڑا مجی جیسا جردرار فررار حافظ شبینہ پڑھتا ہوں تو سات گھنٹے میں یا قرآن ختم کرتا ہوں کتنے گھنٹے میں اور مولا سیکنڈ میں قرآن ختم کر رہے ہیں رفتار نور دو لاکھ میر فی سیکنڈ کتنی لکھ لو دو لاکھ میر فی سیکنڈ لائٹ کی رفتار تو مولا تو نور ہے ان کی رفتار کیا ٹھیک آنا ان کی رفتار کیا ٹھیک آنا اور پھر جو نبی کا جو علی کا آقا ہے اس کی رفتار کا کیا ٹھیک آنا دنیا چکر گھاری ہے آسمانوں پر چلے گئے آسمان کا بیشتے ہیں مکان کا بیشتا ہے عرش کا بیشتا ہے ارے وہ تو ماورائے کائنات لا مقان تک چلے گئے کیونکہ وہ عالمین کے نبی بن کے آئیت ہیں رحمت اللہ عالم ہیں ہجدہ ہزار عالم کا رب اللہ ہے ہجدہ ہزار عالم کے نبی رسول ہے تو جس طرح اللہ ہجدہ ہزار عالم کو پال رہا ہے میرا نبی ہزار عالم پر اب یہ مسئلہ ہے آگے کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ پھر عرب میں کیوں رہ گئے ہجدہ ہزار عالم میں کیوں نہیں گئے تو یہی تو میراج ہے اللہ نے میراج میں کیوں بلایا نہ سنی نہ شیعہ کو ہی نہیں بتائے گا یہ فقر جاج بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس لئے بلایا کہ حبیب ہم نے نوح کو نبوت دی میراج نہیں دی ابراہیم کو نبوت دی میراج نہیں دی ان کے بعد وہ اپنے علاقے کے نبی تھے تو سارے عالموں کا نبی ہے میں عالمین کا رب ہوں تو عالمین کا نبی ہے تبارک اللہ نظر الفرقان اللہ عبد ہی لے یپونا لیل عالمین نظیر عالمین کا نظیر ہے عالمین کی ہدایت کرنے والا ہے تو ہدایت تو جبی کرے گا جب انہیں جانے گا پہچانے گا تو میراج میں بلا کر میں تجھے سارے عالمین دکھا رہا ہوں تاکہ انہیں پہچان لے اور وہ ایک لونہ کھڑا ہو گیا علی گڑی یونیویسٹی ایک کلاس میں کہنے لگے صاحب علی کہا رسول نبی کہا وہ مہا گئے تھے لامہ کہا تک یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے یہ کیسے کہنے میں بیان کروں میں نے کہا سن آرم سٹرانگ راکیٹ میں بیٹھ کر برقی لہروں کے ساتھ چاند تک گیا نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کیمرے سے اس کے فوٹنو لے رہے تھے اب یہاں گیا اب یہاں پہنچا اب یہاں پہنچا تو نبی کو ہم اراد ہو رہی تھی اور علی یہاں بیٹھے ہوئے اپنے روح کے کیمرے سے سارا منظر دیکھ رہے تھے ارے چاند کے سفر کے منظر جب ہر مشنان کے زمین پہ دو لوگ دیکھ سکتے ہیں تو علی کی روح کی داقت نبی کی میرات کو زمین پر دیکھے تو کیا تاجب کی بات ہے بہت بہت سبیل ساری منظر کشیع علی یہی ہے اب بہت آئی امام جعفر صادق کے سامنے کہ تمہارے جد نو دن نو مہینے تک خاتون جنت کے صبح کے وقت اٹھ کر نماز سے پہلے سلام کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے جو آیت تھے تھی نو مہینے کیوں پڑی سات کیوں نہیں پڑی دس کیوں نہیں پڑی دس مہینے اور حسین بہتر آدمی کیوں لے گئے سو لے جاتے ڈیر سو لے جاتے پچاس لے جاتے ساٹھ کے بہتر کی کیوں ہے تو سات دون نو تو یہ نو کیوں ہے ہائے لے تو امام ایک سے آٹھ تک ہنسے ہیں وہ ناقص ہیں صرف انہوں کا ہنسہ کامل ہے باقی کامل نہیں ہے ناقص ہیں کہ وہ کیسے کہ ایک سے لے کر آٹھ تک تو ضرب دیتا جا گناہ کرتا جا ملٹیپلائی کرتا جا جب ملٹیپلیکیشن کے بعد تو ان عادتوں کا جو لگائے گا تو وہ عادت نہیں بنے گا جیسے دو کو دو سے ضرب دے تو دو دونی چار تین کو تین سے ضرب دے تو تین تیہ نو تین تو نہیں رہا رہا کیا دو چھکے بارہ ایک اور دو تین بارہ تو نہیں بنا بنا کیا یعنی ایک سے آٹھ تک کتنے ہنسے ہیں ان کو ضرب دیے جاؤ اور حاصل ضرب کا ٹوٹل کرو تو وہ ہنسہ برامت نہیں ہوگا امام صادق نے کہا کہ نو کی یہ طاقت ہے کہ یہ عدد کامل ہے جتنے لوگ تھے کربلا میں وہ کاملو الیمان تھے باقی سارا عالم اسلام ناقص الیمان تھا کاملو الیمان صرف بہتر تھے اس لیے کہ نو عدد کامل ہے کہ نو ایکن نو نو دونی اٹھارہ آٹھ اور ایک نو نو تیہ ستہ ایس سات دو نو نو جو کھتیس چھے اور تین نو نو پنجے پیتالیس پانچ چار نو نو چھکے چبن چار اور پانچ نو نو ستہ ترے سٹھ تین اور چھے نو نو اٹھے بہتر دو اور سات نو نو نامی کیا سی ایک آٹھ نو نو دھائی نبے سفر کی قیمت ننگے نو کا نو بھیڈا گیا تو کہاں کہ ہر فرد اپنی جگہ آخری درجہ میں تھا کاملو الیمان تھا انسار حسین کاملو الیمان وحب بن عبداللہ کا لبی حبیب بن مزاہر ہر کیسے کیسے اللہ اکبر اللہ اکبر عصد بن حارس عصدی کیسے کیسے آپ کے ساتھ سب قربان ہو گئے سوال ہے کہ میرے انسار پہلے ان شہادتوں سے سہراب ہو جائے تاکہ ان کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے ہماری مصیبتیں آتی رہیں پرواں نہیں ہیں ہم بعد میں دیکھیں گے اور باپِ کرم یہ کربلا ہے نعمتیں آتی ہیں تو شکر ادا ہوتا ہے مصیبتیں آتی ہیں تو سبر ہوتا ہے اسماعیل کو باپ نے موت دکھائی کہ بیٹا زبا کر رہا ہوں تو کہا سجد جنی انشاءاللہ آؤ منہ صابرین اے بابا جان میں سبر کروں گا موت دکھائی گئی تو سبر کیا کربلا میں موت دکھائی جا رہی ہے کربلا والے سبر نہیں کر رہے ہیں زاکرین سبر کرتے ہیں کی بات کہتے ہیں ہاں سبر بھی کیا ہے مگر سبر سے پہلے شکر گیا ہے کیونکہ یہ اس کی آل ہے کہ جب موت سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے شکر ادا کیا ہجرت کی رات یاد کرو نبی نے موت دکھائی اے علی مجھے قدل کرنے کے آلی آ رہے ہیں کہ آخا کیا میرے لیڑ جانے سے میں آپ کا فیڈیا بن جاؤں گا کیا میں آپ لیڑ جانے سے آپ کی جان بن جائے گی یہ کہا بستر پر آگئے رسول کی اور جی کے اسلامی نالج کا سوال آپ جواب دے رہا ہوں کوئی پوچھے کہ اسلام کے اندر پہلا سجدہ شکر کس نے کیا پہلا سجدہ شکر کس نے کیا تو کوئی رسول کا نام لے دے گا کوئی بی بی خدیجہ کا نام لے دے گا کوئی حضرت ابوبکر عمر کا نام لے دے گا آج سن لو اور ساری دنیا کے فرقوں سے پوچھ لو کہ جس نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا ہے تو ننگی دلواریں باہر سامنے کھڑے تھے اور اس منظر میں اس عالم میں علی تنہا بستر رسول پر آیا ہے تو پہلے سجدہ شکر ادا کیا ہے مالک میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے نبی کی جگہ فدیہ بنا رکھا ہے اگر نبی قتل ہو جاتے تو خطرہ تھا اگر میں قتل ہو جاؤں تو پرواں نہیں ہے حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میں قتل نہیں ہوں گا تُو نے مجھے نبی کا بستر رہا کیا یہ وہ ہے تو آج ارباب کرم میدانِ کربلا میں جتنے انسار ہیں شہید ہو رہے ہیں اب آخیر میں بنی حاشم کی باری ہے تو میرا آقا و مولا نظر ڈالتا ہے تو سب سے پہلے علی اکبر سامنے آتے ہیں آ کے عرض کرتے ہیں بابا جان مجھے بھی اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دیں علامہ توری کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے بنی حاشم میں اجازت مانگی امام نے اجازت دے دی خیمے کے اندر نہیں بھیجا صرف عباس کو بھیجا تھا مشکیزہ لینے کے لیے کل مسائد بیان کروں گا علی اکبر کو بھیجا کہا مجھ سے اجازت مت لو پہلے خیمے کی بیویوں کے پاس جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ اگر وہ رخصت کر دیں تو میری طرف سے بھی رخصت ہے علی اکبر خیمے میں آئے امی لیلا کے پاس گئے امی مجھے اجازت دو کہا رہے مجھ سے اجازت لے رہے ہو مجھ سے میں تو پیدا کرنے والی ہوں علی اکھارہ برد جس نے پالا ہے اس زینب کے پاس جاؤ علی اکبر زینب کے پاس آئے پھوپی امی اجازت دے دے اجازت لی رب آپ کے پاس آئے سکینہ سے ملے سکینہ قدموں سے لپٹ گئی بھئیہ تم جا رہے ہو تو کل ہمارا محافظ کون ہے ارے ہمارے لیے پانی کا انسان کون کرے گا تبری کہتا ہے کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو بہتر مردبہ پردہ گرتا تھا اور اکتا تھا پردہ گرتا تھا اور اکتا تھا علی اکبر نکلنا چاہتے تھے بیویاں دامن پکڑ لیتی تھی نکلنے نہیں دیتی تھی پھر آج مہدر سبری ہسٹورین سب سے بڑا کہتا ہے کہ جب نکلے علی اکبر تو عالم یہ تھا اہل حرم کا جیسے ایک بڑا کنبہ ہو بھرا کنبہ ہو اور بھرے کنبے میں ایک اکلوتا بیٹا ہو اور جس طرح اس کا جنازہ اٹھا ہو یہ عالم تھا کہ بھرے گھر میں ایک جنازہ پورے کنبے کے نوجوان کا نکل رہا ہے اس طرح اسماتم کر رہی تھی بیویاں حسین باہر آئے آسمان کو دیکھا اللہم پالنے والے اشبہ الناس رسول اللہ منتقن خلقن و خلقن آج میں اسے بھیج رہا ہوں تیرے نام پر خربان ہونے جو گفتار میں کردار میں آسار میں عطبار میں انداز میں آواز میں تیرے نبی جیس آئے تبری کہتا ہے کہ جب صبح کی ازان دی تو یزی کی خیمے کے لوگ آگئے اجھے یہ آواز تو محمد عربی کی ہے کیا مدینہ سے وہ آگئے آگے دیکھا تو کہا نہیں رسول کو نہیں ہے شبیح رسول ازان دے رہا ہے جس کی آواز رسول جیسی حسین کا انداز رسول جیسے اے اللہ تیرے لیے قربان ہونے کے واسطے اسے بھیج رہا ہوں ایک بات ایک مسائیب کی بات اور سنو چھوٹا سا چکڑا ہے تبری نے لکھا ہے کہ جب آئے ہو علی اکبر ازان دے رہے تھے تو بیویوں نے کہلوایا حضرت امی قسم حضرت جنب نے کہ ذرا بھئیہ شہزادے سے کہو ذرا آزان زور سے دے تاکہ خیمے تک آواز آ جائے ہم دی جو رسول کی آواز میں آواز ملا رہا ہے آج نانا کی آواز سن لے کہ وہ زور سے آزان دے حجین کا ایک بھئیہ بچ شہزادے ذرا زور سے آزان دے میری پہنوں کی فرمائش ہے تیری آواز سننا چاہتی ہے تاکہ تیری آواز میری بہنوں تک بھوک جائے علی اکبر نے طرف کے کہا اببہ جان اپنی بہنوں کو آواز سنا رہو ارے میری بہن فادمہ سورہ مدینہ میں ہے ہواوں کو حکم دو کہ میری آواز مدینہ لے جائے ہواوں نے اپنے دوش پر علی اکبر کی آواز لیں وہ مدینہ تک پہنچیں سورہ نے آواز سنیں نانی امہ کے پاس دھوڑی بھی گئیں نانی امہ علی اکبر مدینہ آ گیا ام سلمہ باہر آئیں کہ ننی بچی ارے آواز آ رہی ہے علی اکبر نہیں آیا ہے اروا بکر علی اکبر کہے حسین کمر کے ہاتھ پیچھے باندھے میں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں گھوڑا آگے جا رہا ہے علی اکبر مل کے دیکھ رہے ہیں بابا جان اجازت دے چکے راہ خدا میں دے چکے آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو کہا علی اکبر تم اولاد والے نہیں ہو ارے جب تک جنگاہ میں جاؤ مل مل کے میری طرف دیکھتے رہنا علی اکبر کی ایک نظر جنگاہ پہ ہے رن پر ہے اور ایک نظر حسین پر ہے میدان میں گئے جا کر لڑے ایسے لڑے کے چھکے چھڑا جئے اجازت پڑی سیکھڑوں کو فرنارے پہ سخر کیا شیعتین نے حملے کیے علی اکبر زخمی ہوئے ایک شیطان نے بہت ہی خاموشی سے چھپکے سے پردہ ڈھال کر آیا اور سامنے آ کر علی اکبر ادھر دیکھ رہے تھے اور ادھر سے بڑا مل کر اور مل کر اپنا برشا علی اکبر کے سینے میں داخل کر دیا برشی برشی کا داخل ہونا تھا علی اکبر گھوڑے سے لڑکھڑا کر زمین پر آئے بابا کی طرف دیکھا یا بتاہ منی علیکہ سلام ہر شہید نے سلام دیا علی اکبر نے سلام کا جواب دے دیا جانتے تھے بابا خلق خوشک ہو گیا ہے سلام نہیں لیں گے میں خود ہی سلام کا جواب دے رہا ہوں جیسے ہی حسین نے آواز کان میں آئی دوڑے ہوئے آئے تبری کہتا ہے آنکھوں کی روشنی مدھم ہو گئی حسین کو نظر نہیں آتا تھا تبری کہتا ہے اب تک بار کالے تھے علی اکبر کی شہادت کو دیکھا مئیت پر آئے تو بار حضرت حسین کے شفید ہو چکے تھے کمر چھک چکی تھی آئے علی اکبر کے لاشے پہ بیٹھا کہ بھئیا آنکھیں کھول آنکھیں کھولیں کہ بابا جان برچی کا پھل چھپ رہا ہے کہ نکالتا ہوں ان کا ہاں زمین پہ رکھا ہاتھ سینے پہ ڈالا برچی کا پھل نکالا ارے پھل کیا نکلا علی اکبر کا کلے جا نکل کے باہر آنے علی اکبر خاکو خون میں لوٹنے لگا آسمان کو دیکھا پانے والے گوا رہنا بنی حاشم کے بچوں کو آواز دی کہ آہو مجھ سے لاشا اُٹھنی رہے علی اکبر قال اللہ شاہ اُٹھا کے لے جلے ارباب کرم علی اکبر چھپ رہے لے جلے پانے والے امید 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 موسیقی